کیا حمدان اینہ کو چھوڑ دیتا ہے کیا حمدان نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اینہ کو ڈیووز دے رہا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں سکون ڈرامے کے اکتالیس اپیسوڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اکتالیس اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے دوستو ایک ازارش ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور بیل لائکو بھی پریس کر دیں ویڈیو ایک طرف چل دیں جیسے کہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو رضا ہے ابھی تک جیل میں اسے رہائی نہیں مل رہی اسے کون سی سزا مل رہی ہے اس نے ایسا کون سا کام کیا ہے تو دوستو جو رضا ہے وہ کافی لڑکیوں کو اس نے دھوکا دیا ہے اس نے اپنی جال میں پسایا ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیتا تھا جیسے کہ اینہ کو اس نے اپنی محبت کی جال میں پسایا ہے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو اینہ بہت زیادہ پریشان تھی اس نے بہت زیادہ پریشانی برداشت کی ہے اسی وجہ سے رضا کو یہ سزا مل رہی ہے کیونکہ اینہ کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے ہمدان بھی رضا کو کہتا ہے کہ آپ کو جو سزا مل رہی ہے ٹھیک مل رہی ہے جیسا بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے رضا بھی کہتا ہے کہ ہاں جی مجھے یہی سزا ملنی چاہیے کیونکہ میں نے اینہ کے ساتھ اور کافی ساری لڑکیاں ان کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے ان کو اپنی محبت کی جال میں پساگ کر میں نے بہت زیادہ غلط کیا ہے اسی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے تو رضا اپنی جو غلطیاں ہیں وہ مان لیتا ہے کہ میں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں بہت ہی غلط ہے میں مانتا ہوں لیکن پلیز مجھے ریاق کروائیں جو ہمدان ہے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے ریاق کروانے کی لیکن کوئی ایسے کیس میں رضا کو ڈالا گیا ہے یہاں پر نکالنا بہت ہی مشکل ہے ریاق کروانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے رضا کا ابو بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ اب رضا کے ساتھ کیا ہوگا اب رضا بہت ہی زیادہ پریشان ہے ابھی تک جیل میں ہے میرا بیٹا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے رضا کا ابو کہتا ہے رضا نے ایسی کوئی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے رضا کو سزا مل رہی ہے ہم سب کوئی پتا ہے کہ رضا نے کیا غلطی کی ہے اور کس وجہ سے اسے سزا مل رہی ہے اینہ نے ہمدان کو کہا تھا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ شانزہ کے ساتھ شادی کر لیں ہمدان یہ چاہتا ہے کہ میں شانزہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اب تو شانزہ کو بھی اس بات کا پتا چل گیا ہے کہ جو اینہ ہے وہ ہمدان کی بیوی ہے یہ ان دونوں نے شادی کر لی ہے جو اینہ ہے اب بھی اسی بات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ آپ شانزہ سے شادی کر لیں ہمدان اینہ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اینہ کہتی ہے رضا کا اور شانزہ کا مسئلہ حل ہو جائے اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ دینا ہمدان کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دوں گا اس مسئلے کا جتنا بھی جلدی حل نکلے آپ کرو اب ہمدان سوچ لیتا ہے کہ میں نے اینہ کو چھوڑ دینا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہمدان اینہ کو چھوڑ دے گا بلکل نہیں جو اینہ ہے وہ ہمدان کو کہتی ہے کہ کیا اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے آپ طلاق نہ دیں کہ آپ طلاق مجھے نہیں دیں گے جو ہمدان ہے وہ اینہ کو طلاق بلکل نہیں دینے والا کیونکہ اینہ کا اور ہمدان کا دونوں کا رشتہ پکا ہے کیونکہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اب چاہنے لگیں اینہ کا دل نہیں کرتا کہ میں ہمدان کو چھوڑ کر جاؤں اور جو ہمدان ہے اس کا بھی دل نہیں کرتا کہ میں اینہ کو چھوڑ دوں اب دونوں ہی کنفیوز ہیں پریشان ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دوستو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمدان ہے اور جو اینہ ہے دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بنا رہے ٹوٹے نہ تو دوستو ایسا ہی ہونے والا ہے ہمدان کا اور اینہ کا دونوں کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے بہت ہی اچھا رشتہ بن چکا ہے ہمدان اسی وجہ سے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اینہ میرے ساتھ ہے اینہ نے جب یہ والی بات کہہ دی ہمدان کو کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جو ہمدان ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو دوستو جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس ویڈیو میں آگے ڈرامے میں آنے والے اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو آپ دوستو سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ